موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامی کے ساتھ میں ہوں شرط ساقب اور میں ہوں شفیق الرحمن وزیر خارجہ نے ایک بار پھر حزب اختلاف کو دعوت دی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر قومی اہمیت کے مسائل پر تعاون کرے قومی اسمبلی کے سپیکر نے کہا ہے کہ حکومت ایسی خارجہ پالیسی وضع کرنا چاہتی ہے جس میں اقوام عالم کے ساتھ تعلقات برابری کی بنیاد پر قائم ہوں وزیر اطلاعات نے سپریم کورٹ کے نام ایک ختم حد تک عزت اور توہین آماز مقدمات کے حوالے سے قوانین پر موثر عمل درامت یقینی بنانے کیلئے جج مقرر کرنے کی تجویز دی ہے آج کراچی پشاور موٹووے کی 230 کلومیٹر طویل لاہور عبدالحکیم سیکشن کا افتتا کر دیا گیا وزارت مصحبی امور نے آزمین حج کی سہولت کے لیے ایس ایم ایس سروس اور پانچ اپلیکیشنز شروع کی ہیں پیڈل بورڈ آف ریوینیو نے ٹیکس سال 2018 کے لیے ٹیکس کوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں اگلے مہینے کی تیس تاریخ تک توسی کر دی ہے وزیراعظم نے گزشتہ روز بھکر میں ایک سڑک حادثے میں جانباخ ہونے والی طالبات اور ان کے ارکشا ڈرائور کے اہل خانہ کے ساتھ تازیت کی ہے اقوام متحدہ میں پاکستان نے دنیا بھر میں مختلف جنگ زدہ علاقوں میں کاروائیوں کے دوران اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کا تحفظ یقینی بنانے کی اقدامات پر زور دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں جمع کشمیر پیپلز مومنٹ نے عالمی برادری سے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے کی جانے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورسیوں کا نوٹس لینے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے معروف بھارتی نوبل نگار اور انسانی حقوق کی کارکن ارندہ تیرائے نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کی حل پر توجہ دے اور جوہری جنگ سے بچنے کے لیے پیش کی اقدامات کرے بھارت میں حضب اختلاف کی بڑی جماعت نکا ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی انتخابات سے پہلے حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں آج تیونیس میں شروع ہونے والے عرب لیگ کے اجلاس میں عرب دنیا کو درپیش مختلف چیلنجوں پر غور کیا جا رہا ہے دبئی میں پانچ فیہ اور آخری ایک روزہ بین اقوامی کرکٹ میش میں آسٹریلیا نے پاکستان کو جیت کے لیے تین سو اٹھائیس رنز کا حدف دیا ہے اسلام آباد میں کل سے جا کے بعد دیگرے سکواش کے تین بین اقوامی ٹونمنٹس شروع ہو رہے ہیں اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے ڈاکٹر شفیق رحمان وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے حضب اختلاف کو قومی اہمیت کے امور پر تعاون کے لیے ایک بار پھر باتچیت کی دعوتی ہے انہوں نے آج ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو خارجی محاص پر مخصف چیلنج ترپیش ہیں جن میں بھارتی جاریت عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے کی سازشیں اور ملک کو فنانچل ایکشن ٹاسک فورس کی گریلسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالنے کی کوششیں شامل ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اپنے اختلافات بالا اطاق رکھتے ہوئے ان معاملات پر تعاون کریں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کسی ڈیل یا ڈھیل کے حق میں نہیں ہے کیونکہ وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتی ہے کہ معاملات قانون کے تحت نمٹائے جانے چاہیے انہوں نے کہا کہ قومی احتساب بیورو خودمختار ادارہ ہے جو بدنوان اناثر کے خلاف بلا انتیاز کاروائی کر رہا ہے امران خان نہ تو ڈیل کے قائل ہیں اور نہ ہی ڈھیل پر آمادہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قانون کو آگے بڑھنا چاہیے نیب ایک ادارہ ہے جو خودمختار ادارہ ہے وہ نہ ہمارے نیچے ہے نہ حکومت کے نیچے ہے اور وہ سب کا احتساب کرنے کا استحقاق رکھتا ہے چاہے اس میں پیپلز پارٹی ہے چاہے نون لیگ ہے اور تحریک انصاف ہے تحریک انصاف کے کئی لوگوں کے بھی کیسز ان کے زیر التواہ ہیں تو نیب نے اپنا کام کرنا ہے اور نیب کے معاملات میں مداخلت کرنا ہمارا بنتا ہی نہیں ہے شاہ محمد قریشی نے بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف پر زور دیا کہ وہ تنگ نظری سے گریز کریں اور ملک کے مفاد کے خاطر مزید ذمہ داری کا مظاہرہ کریں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت فنڈز کی تقسیم میں حضب اختلاف کی جماعتوں کو نظر انداز کر رہی ہے تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے حال ہی میں شروع کیے گئے احساس پروگرام کے حوالے سے وزیر خارجہ نے توقع ظاہر کی کہ اس سے قریبوں کو خوش اسلوبی سے خدمات کی فراہمی میں مدد ملے گی تو وزیراعظم نے کہا کہ انشاءاللہ ایک نیا سروے بھی ہوگا اور ہم نے جو نیا ایک پاورٹی الیوییشن پروگرام اناؤنس کیا ہے جس کو احساس کہتے ہیں وہ کمپریہنسف پروگرام ہے اور سارے جو پاورٹی الیوییشن انیشیٹیوز ہیں وہ ڈاکٹر سانیہ انشتر جو اس کی دگرانی کر رہی ہیں ان کی سربراہی میں ان کو اوورسی کیا جائے گا صبح جنوبی پنجاب سے متعلق ایک سوال پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جنوبی پنجاب کا صبح کوئی نعرہ نہیں تاہم وقت کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ بارہ کروڑ کی آبادی کا صبح چلانا انتہائی مشکل ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت نے بھارت میں پاکستان کی ہائی کمیشنر سحیل محمود کو نیا سیکریٹی خارجہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ سحیل محمود موجودہ سیکریٹی خارجہ تحمیلہ جنجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آئندہ ماہ کی سولہ تاریخ کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے سحیل محمود صاحب منجھے ہوئے سفارتکار ہیں انہوں نے مختلف جگہوں پر خدمات سارا جام دی ہیں انہوں نے واشنٹن میں سرف کیا اور بہت اچھا سرف کیا انہوں نے نیو یوک میں سرف کیا اور پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی وہ ہائی لینڈ میں ہمارے سفیر رہے ترکی میں ہمارے سفیر رہے مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ قوم کی اور تحریک انصاف کی حکومت کی جو خارجہ امور پر ترجیحات ہیں ان پر پورا اتریں گے تحمیلہ جنجوہ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور حکومت ان کے عظم و استقامت اور صلاحیتوں کے محترف ہیں قومی اسیمبلی کے سپیکر اسد قیسر نے کہا ہے کہ حکومت اقوام عالم میں برابری کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے کے مقاصد سے ہم آہنگ آزاد آنا اور متوازن خارجہ پولیسی وزا کرے گی انہوں نے یہ بات مشل انسیچوٹ آف سپیشل ایجوکیشن شوبرہ سٹی تربیلہ کے سالانہ دن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی سپیکر نے کہا کہ ملک کو مالیاتی اور خارجی چیلنج ترپیشیں تاہم بطن کی سالمیت اور خودمقتاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اسد قیسر نے کہا کہ ملک جلد بہرانوں سے نکل آئے گا اور لوگوں کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کی پولیسیوں کے سمرات میں لیں گے وزیر اطلاع فواد حسین چوہدری نے سپریم کورٹ کو تجویز دی ہے کہ وہ حتہ کے عزت اور توہین آمیز مقدمات کے حوالے سے قوانین پر موصل عمل درامت یقینی بنانے کے لیے ہر زلے اور شہر کی سطح پر جج مقرر کرے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کی نام خط میں انہوں نے پچاس لاکھ اور اس سے زائد آبادی والے ہر زلے میں چار جج پچیس لاکھ اور اس سے زائد آبادی والے زلے میں دو جج اور پچیس لاکھ سے کم آبادی والے زلے میں ایک جج مقرر کرنے کی تجویز دی ہے وزیر نے کہا کہ حالیہ برسوں میں پرنٹ الیکٹرونک اور ڈیجیٹل ذرائع بلاہ کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور انہیں معاشرے میں بسی بیمانے پر رسائی حاصل ہے جس کی وجہ سے یہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد پر اثر انداز ہوتا ہے انہوں نے کہا بدقسمتی سے حدق عزت اور توہین آمی اس مقدمات سے متعلق قوانین پر موثر انداز میں عمل درامت نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد کے اتصاف اور انصاف کی فوری پراہمی میں رکاوٹ پیدا ہوئی فوری چوہدری نے درخواست دائر کرنے ثبوت کی فراہمی اور بیانات ریکارڈ کرنے کو آسان اور سادہ بنانے کی بھی درخواست کی انہوں نے مزید کہا کہ سلسلے میں چند ترامیم شامل کر کے الیکٹرونک اور جدید طریقوں سے درخواست دائر کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے وفاقی وزیر نے فرد کو ویڈیو کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کا اہل بنانے والے قانون پر وہ کمل عمل درامت کی بھی اپیل کی انہوں نے کہا کہ تمام ہائی کورس کے چیف جسے صاحبان کو اپنے دارے اختیار میں اس پر عمل درامت کی درخواست کی جائے انہوں نے کہا کہ اس اقتام سے جھوٹی خبریں روکنے میں مدد پلے گی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ سکائے کو بین ازیر گھٹو اور زرفقان علی گھٹو کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیں ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ سرکاری اداروں کی تباہی کے سب سے زیادہ ذمہ دار خرشید شاہ ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کو یاد دلایا کہ وہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے جس نے مختلف اداروں اور محکموں میں سیاسی بنیادوں پر نا اہل اور قریبی افراد کو بھرتی کیا پنجاب کے گورنر چودوی محمد سرور نے آج کراچی پشاور موٹروے کے دو سو تیس کلومیٹر طویل لاہور عبدالحکیم سیکشن کا افترح کیا اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے فیصل آباد کی نمائندے علیہ اختر سلیم کی اس ریپورٹ میں ایک سو اٹھاریس اشاریہ چھے عرب کی لاغت سے بننے والا دو سو تیس کلومیٹر طویل لاہور تابدلکی موٹروے ایم تھری کا باقاعدہ افتتا گورنر پنجاب چودوی محمد سرور نے کیا افتتائی تقریب میں گورنر پنجاب کے علاوہ عراقین قومی اور سوائی اسمبلی نیچے کو حکام اور موٹروے پولیس کے افسران نے شرکت کی اس موقع پر گورنر پنجاب چودوی محمد سرور نے کہا کہ روڈ نیٹورک معاشی اور معاشرتی ترقی میں قلیدی احسیت رکھتا ہے عوامی بہبود کے لیے موجودہ حکومت کے اقدمہ قابل ستائش ہیں فیصل آباد کی قیادت جو ہے یہاں پر موجود ہے اور جب بھی میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ہمیشہ ان تمام دوستوں کا ہمارے امنیز کا امپیز کا صرف عوام کی فلاح و بہبود ان کی بہتری ان کے جاب اور ان کے ایشیوز جہاں ہمیشہ ہی اٹھاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں جو ہمارے ملک کو بے شمار چیلنجز درپے ہیں انشاءاللہ ہماری ریڈرشپ جو ہے ان تمام چیلنجز کو جو ہے انشاءاللہ ان پر پورا انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اور ہماری پارٹی کی پولیسی ہے کہ پاکستان کو جو بھی چیلنجز درپیش ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کو ساتھ ملا کر اتفاق رائے سے ان مسائل کو دور کرنے کی کوشش کریں ہم کنسینسز کی پولٹیکس چاہتے ہیں ہم یہاں پر لڑائی جھگڑے کی پولٹیکس نہیں چاہتے لیکن ایک جو ہماری پارٹی کی بنیاد ہے جس پہ ہمارے وزیراعظم نے ہے ہم پہلے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے پیش کرتے ہیں ہم اپنے منسٹرز ہمارے اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے پیش کرتے ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک کو بہت لوٹا گیا ہے اس ملک میں لوڑ خسود کی وجہ سے یہاں پر بے روزگاری ہے یہاں پر لوگوں کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے دوائیاں نہیں ہیں علاج نہیں ہیں بیڈز نہیں ہیں انیمپلائیمنٹ ہے بچے بچارے نوکلیوں کے لیے بونٹے پھرتے ہیں اور یہ ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ کرپشن ہے اس لیے ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جن لوگوں نے بھی اس ملک میں لوٹ خسود کیا ہے ہم ان کا احتساب جو ہے انشاءاللہ دارے جو ہیں کریں گے واضح رہے ہیں کہ لاہور تابدلہکیم ایم تھری سیکشن کھلنے سے لاہور ملتان فاصلے بلکل سمٹ کر قریب آ جائیں گے سوہ پانچ گھنٹے کا سفر اب صرف سوہ تین گھنٹے میں تیہ ہوگا موٹروے ایم تھری لاہور ایم ٹو سے شروع ہو کر شہرکپور ننکانہ صاحب سید والا جڑا والا سموندری رجانہ پیر محل سے ہوتا ہوا عبدالحکیم پہنچے گا وزارت مذہبی امور نے آزمینہ حج کی سہولت کے لیے ایک ایس ایم ایس سرویس شروع کی ہے جس کے ذریعے وہ پرائیویٹ ٹوئر آپریٹرز کے مستند ہونے کے بارے میں تصدیق کر سکتے ہیں ایس ایم ایس سرویس آٹھ تین تین ایک کسی بھی پرائیویٹ حج ٹوئر آپریٹر کے بارے میں تفصیلات پر آہم کرے گی اور آزمین کو سستی حج سرویس کے نام پر دھوکہ دہی سے بچائے گی مذہبی امور کی وزارت کے مطابق سات سو اٹھانوے پرائیویٹ ٹوئر آپریٹرز آزمین کو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حجاز مقدس بھیجنے کے مجاز ہیں وزارت نے آزمین حج کی سہولت کے لیے پانچ اپلیکیشنز بھی شروع کی ہیں یہ پانچ اپلیکیشنز حج کی ادائیگی مینا میں مختلف مقامات اور دیگر مناسق حج کے بارے میں رہنمائی پر آہم کرتی ہیں آزمین حج انڈروائیڈ اور ایپل دونوں موبائل فونز سے یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے ان کے ذریعے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں پیٹل بورڈ آف ریوینیو نے دوہزار اٹھارہ کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے آخری تاریخ میں آئندہ ماہ کی تیس تاریخ تک توصیح کرتی ہیں اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے اسلام آباد کے نمائندے اجاز حسین سے ایف بی آر نے یہ فیصلہ مختلف تجارتی اداروں اور تنظیموں اور دیگر ٹیکس دہہندگان کی درخواست پر کیا ہے ابھی تک انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں ایف بی آر نے ان افراد کی خلاف قانونی چارجوئی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو اس توصیح تاریخ تاک ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرائیں گے ایف بی آر نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹیکس سال دوہزار اٹھارہ میں اٹھارہ لاکھ ٹیکس فائلرز کی تعداد حاصل کی ہے ادارہ نے ٹیکس ادائیگی نہ کرنے والوں کے خلاف کاروایوں کو بھی تیز کر دیا ہے وزیر صحت آمیر محمود کیانی نے کہا ہے کہ صحت انصاف کارڈ پروگرام کی سہولت کو ملک کے تمام حصوں تک توصیح دے دی گئی ہے انہوں نے یہ بات آج رابلپنڈی میں زیر تعمیر زچہ و بچہ اسپتال اور جیڈرالوجی اسپتال کے معاینے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہی وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں خطے غربت سے نیچے زندگی بزر کرنے والے اسی لاکھ افراد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے صحت انصاف کارڈ پروگرام کے تحت مفت طبی سہولت سے استفادہ کریں گے آمیر محمود کیانی نے کہا کہ صحت اور تعلیم پر خرچ کیے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا داخلہ عمر کے وزیر امنکت شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کے خلاف سازشے کر رہی ہیں انہوں نے آج اسلام آباد میں نوجوان قیادت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عظم ظاہر کیا کہ حکومت جرت اور صابق قدمی سے ان سازشوں کا مقابلہ کرے گی وزیر امنکت نے کہا کہ ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مجاہد انور خان نے کہا ہے کہ فضائیہ معاشرے کے تمام طبقوں کے بچوں کو بہترین تعلیمی سہولتوں کی فراہمی کیلئے کردار ادا کرتی رہے گی اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کی نمائندے حیدر اپاس سے پاک فضائیہ کے سربراہ نے آج پی اے ایف کمپلیکس اسلام آباد میں پیفوہ ایڈوکیشنل سسٹم کے پرائمری سکول کا افتتاہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کے تعلیمی اداروں میں میاری تعلیم کی فراہمی کے ویجن کے مطابق پاک فضائیہ نے معاشرے میں تعلیم کی اہمیت پر خاص توجہ دی ہے انہوں نے کہا کہ بنیاری سطح پر میاری تعلیم کی فراہمی وقت کی اہم ضرورت ہے جو بچوں کے متجسس ذنوں کو مضبوط بنیاد مہیا کرتی ہے بعد ازاں ایئر چیف نے اسکول کے مختلف حصوں کا دورہ کیا جہاں انہیں اس تعلیمی نظام کی نمائن خصوصیات پر بریفنگ دی گئی صدر پاکستان ائر فورس ومن ایسوسییشن بیگم تزین مجاہد اور پاک فضائیہ کے آلہ افسران نے بیگمات کے ہمراہ تقریب میں شرکت کی ففوہ ایڈوکیشنل سسٹم پرائمری سکول پاکستان ائر فورس ومن ایسوسییشن کے زیر انتظام ایسا منصوبہ ہے جو پاک فضائیہ کے سکولز اور کالجز کے موجودہ نظام کو مزید بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گا یہ نیا تعلیمی نظام پاک فضائیہ میں بہترین میاری تعلیم فرام کرنے کے ساتھ ساتھ پرائمری سطح پر بچوں کی بڑھتی ہوئی تعلیمی ضروریات کے مسائل پر کابو پانے میں مومن ثابت ہوگا اس نظام کا بنیادی مقصد ہماری مستقبل کی نسل کو ایسی میاری تعلیم مہیا کرنا ہے جو انہیں ایک تخلیقی ذہن اور خود اعتمادی کی حامل شخصیت میں ڈھال سکے وزیراس میں عمران خان نے گزشتہ روز بھکر میں سڑک کے ایک حادثے میں سکول کی چھے طالبات اور ان کے رکشہ ڈرائور کے جانبھاق ہونے پر تحسیت کی ہے انہوں نے ایک ٹویٹ میں جانبھاق افراد کے عیسال سواب کیلئے دوا کی اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ تحسیت کی یاد رہے کہ بھکر میں جھنگ روڈ پر ایک مسافر بس اور آٹھو رکشہ کے تصادوں میں سکول سے واپس آنے والی چھے طالبات اور رکشہ ڈرائور جانبھاق ہو گیا تھا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں روہ مالی سال کے پہلے آٹھ ماہ کے دوران پاکستان کی چین کے لیے برامداد میں گزشتہ برس کے اسی عرصے کے دوران ہونے والی برامداد کے مقابلے میں تین آشاریہ نو سات پیست اضافہ ہوا ہے زیر جائزہ عرصے کے دوران پاکستان کی چین کو برامداد بڑھ کر ایک عرب پندرہ کروڑ ڈالر ہو گئیں جبکہ جولائی دوہزار سترہ سے فروری دوہزار اٹھارہ کے دوران یہ برامداد ایک عرب دس کروڑ ڈالر تھی دونوں ملکوں کے درمیان جولائی دوہزار اٹھارہ سے فروری دوہزار انیس کے دوران تجارتی خسارہ بھی کم ہو کر پانچ عرب سنتالیس کروڑ اسی لاکھ ڈالر ہو گیا ہے جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران یہ خسارہ چھے عرب بائیس کروڑ ڈالر تھا پٹرولیوم ڈیویجن گیس کے نرخوں کے موجودہ سلیپس پر نظر احسانی کر رہا ہے تاکہ اس کی قیمتوں کے تعیون کا طریقہ کاربزہ کیا جا سکے ایک احتیدار نے پی پی کو بتایا کہ گیس کے دباؤں اور سلیپس میں اضافہ زائد بلوں کی بڑی وجوہات ہیں اور ماہرین ان دونوں وجوہات کا مختلف سطھوں پر جائزہ لے رہے ہیں انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ گیس کے زیادہ دباؤں کے باعث بلوں میں اضافے کا مسئلہ تیس چون سے پہلے حل کر لیا جائے گا جبکہ پیٹرولیم ڈیویجن سلیپس کے باعث اضافی بلوں کی مد میں بغائجات کی ادائیگی کے لیے لاحے عمل وضا کرے گی رکھنے قومی اسیمبلی چودری شاکت علی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ملک کو تمام بہرانوں سے نکالنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے انہوں نے حافظہ بعد میں مختلف افوت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بدنوانی ملک میں ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور موجودہ حکومت اس مسئلے پر کوئی سمجھاتا نہیں کرے گی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ بدنوانی کے خلاف حکومت کی ادم برداشت کی پالیسی کی مصفت نتائج سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے لاہور کی نمائندے یاسر اسلم سے پنجاب کے وزیراعلا سردار عثمان خان بزدار نے کہا ہے کہ وزیراعلا ایمان خان کی قیادت میں کرپشن کے مکمل خاتمے کے عظم کے ساتھ دن رات کام کر رہے ہیں آج ایوانی ہزیرا سے جاری کرتا ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت سرکاری امور کی بجاوری میں شفافیت کے روجان کو فروغ دے رہی ہے جبکہ تحریک انصاف کی حکومت کی کرپشن کے خلاف زیرو ٹولنس کی پالیسی کے مصفت نتائج سامنے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرپشن کمی اور شفافیت میں اضافہ موجودہ حکومت کا کرپشن کا ناصور ملکی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے آج ملتان میں پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی دو سو اٹھارہ میں زمین انتخابات ہوئے اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے ملتان کے نمائندے راو عمر دراز سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی راو عمر دراز شفیق الرحیوان صاحب آج ملتان کے صبح اسمبلی کے حلقہ پی پی دو سو اٹھارہ میں زمین انتخابات ہوئے صبح آج بجے سے شام پانچ بجے تک جارے رہے ہیں ملی پولنگ کا عمل انتہائی پرامند ماحول میں مکمل ہوا لوگوں نے اپنے پختہ سماجی اور سیاسی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے کے عمل میں حصہ لیا ان انتخابات میں کل چھے امیدواروں کے درمیان مقابلہ رہا جن میں تحریک انصاف کے امیدوار ملک واصف مظر رہا اور پی پلس پارٹی کے امیدوار ملک محمد عرشد کے علاوہ ملک شاہد عباس رہا محمد طفیل محمد رمضان اور محمد اسران اللہ حق چینہ شامل کے اس وقت ووٹ کے گنتے کا عمل جاری ہے جس کی تکمیل پر غیر سرکاری طور پر کامیاب امیدواروں کا اعلان کیا جائے گا زمین انتخابات کے موقع پر حکومت میں آزادانہ منصفانہ اور غیر جانب دارانہ انتخابات کے انعقاد کے لئے تمام ضروری اقدامات کیے ہوئے تھے بہت شکریہ روح مبراز آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے عالمی ادارہ صحت نے حالی میں بہاولپور میں اختتام پذیر ہونے والی انصداد پولیو مہم میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی پولیو کارکن زہدہ کو عزازی شیلڈ اور نق انام دیا ہے اس کی تفصیل ہمیں بتائیں گے ہمارے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سجاد زہدہ ایک حادثے میں زخمی ہو گئی تھی اور ایک ہی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے پولیو کمپین میں اپنے فرائض جاری رکھے تھے اور اس ان کی خدمات کے بنا پر عالمی دارہ صحت نے انامس کیا تھا کہ ان کو ایک ہزار ڈالر اور اعزازی شیلڈ دی جائے جو ان کے بحاف پر ٹیپٹی کمیشنر بہاولپور شوز آف سعید نے ان کو دی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر پولیو ورکت کو بھی اعزازی سیٹسکیٹس تاریخی اثنات دی گئی جی بہت شکریہ سجاد گورنر سندھ امران اسماعیل نے سلک کے حادثے میں زخمی ہونے والے امکی ام پاکستان کے رہنما خاجہ اظہار الحسن کی آیادت کے لیے آغ خان اسپتال کراچی کا دورہ کیا مزید تفصیل ہمارے نمائندے محمد پاکستان کے رہنما خاجہ اظہار الحسن کی آیادت کرنے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جوانر سندھ امران اسماعیل نے کہا کہ اسپتال انتظامیہ کو حادثے کی زخمی خاجہ اظہار الحسن اور دیگر زخمیوں کو بہتر علاج فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ حادثہ پرکیاتی کام اور مناسب لائٹس کے انتظامات نہ ہونے کے باعث دیش آیا تاہم اب اس امر کو یقینی بنایا جائے گا کہ تمام ہائی ویس پر لائٹس نزد کی جائیں تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات رونما نہ ہو سکے ایک سوال کے جواب میں گورنر سندھ امران اسماعیل نے کہا کہ شہر انتظامیہ نے باغ ابن قاسم کو تجاوزات سے پاک کر کے اس کی تزین و آرائش کے بعد عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے اس کے علاوہ وزیر علیہ السندھ سید مراد علی شاہ وزیر بندیات سعید غنی اور دیگر شخصیات نے ایمٹی ایم پاکستان کے رہنوہ خاجہ اظہار الویسن کی اسپطال میں آیادت کی اور جلد سہتیابی کے لیے دعا بھی کی پاکستان رینجرز سندھ نے ہاتھ کراجی کی مختلف علاقوں میں کاروائیوں کے دوران گیارہ جرائم پیش آفراد کو گرفتار کیا ہے رینجرز کی ایک ترجمان کے مطابق گرفتار افراد ٹارگٹ کلنگ ڈکیتی سٹریٹ کرائمز اور دوسرے مضموم جرائم میں ملوث ہیں ان کے قبضے سے احتیار گولہ بارود اور لوٹی ہوئی اشیاء بھی برامت کی گئیں خیبر پختنخواہ کی حکومت صوبے میں زراد کے فروغ کے لیے چوبیس ار روپے پہ خرچ کر رہی ہے مزید تفصیل ہمارے پشاور کی نمائند فلک نیاز سے ریڈیو پاکستان پشاور سے حصوصی بات چیت کرتے ہوئے محکمہ زراد خیبر پختنخواہ کے ترجمان نے بتایا کہ اس مختص رقم کو زراد کے شعبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کی جائے گی زری پیداوار کو بڑھانے کے لیے جدید زری ٹکنالوجی متعارب کرائی جائے گی اسی طرح صوبے کے جنوبی اور نئے زمشدہ قبائلی ازداء میں بنجر زمینوں کو زرکاش بنانے کے لیے خصوصی منصوبی شروع کیے جائیں گے ترجمان نے مزید بتایا کہ پانی کے زیاہ کو روکنے کے لیے کیتوں میں جدید طرز پر آبی گزرگاہ ہی تعمیر کیے جائیں گے واضح رہی کہ خیبر پختنخواہ میں ستر پیست سے زیادہ آبادی کا انحصار زراد پر ہے جس کو جدید تقاضوں کے مطابق ترقی دے کر معیشت کو مستحکم کیا جا سکتا ہے آج زلہ چار سبہ کے مختلف علاقوں میں تلاشی کی کاربائیوں کے دوران بیس مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق گرفتار افراد سے اسلحہ اور گلا بارود بھی مرامت کیا گیا بلوچستان میں صوبائی حکومت تعلیم کے شعبے کی بہتری کیلئے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے مزید تفصیل ہمارے کوئٹہ کے نمائندے آفتاب شرازی سے بلوچستان کی صوبائی حکومت صوبے بھر میں بچوں کو معیاری تعلیم کے مواقع ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے دور رس اقتمات کر رہی ہے اس سلسلے میں صوبائی محکمہ تعلیم کے ذرائع نے آج ریڈیو پاکستان کو ایک گفتگو کے دوران بتایا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے روا مالی سال کے صوبائی بجٹ میں شعبہ تعلیم کی بہتری کے لیے تقریباً چوالیس عرب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے ذرائع کے مطابق صوبے کے دور افتادہ علاقوں میں بچوں کو زیورے تعلیم سے عرافتہ کرنے کے لیے ایک سو پرائمری سکول قائم کیے جائیں گے اسی طرح صوبے کے مختلف علاقوں میں ایک سو پرائمری سکولوں کا درجہ میڈل تک اور ایک سو میڈل سکولوں کا درجہ ہائی سکولوں تک بڑھا دیا جائے گا جبکہ ایک سو ہائی سکولوں کا درجہ ہائر سیکنڈری سکول سچ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی طرح صوبے کے مختلف علاقوں میں سکولوں کے لیے چالیس لاکھ روپے کی لاغت سے جدید سائنسی آلات اور فرنیچر بھی خریدہ جائے گا ریاستوں اور سرحد علاقوں کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے سابق فاتح کے چھوٹے کاشکاروں کے ذریعے قرضے ماف کرنے کی سفارش کی ہے سینٹر ہدایت اللہ کی صدارت میں کمیٹی کے اجلاس میں بتایا گیا کہ دو ہزار نو اور دو ہزار بارہ کے دوران کسانوں کو دیئے گے قرضوں کی کل مالیت سینٹالیس کروڑ دس لاکھ روپے تھی جس میں تین کروڑ روپے کے صرف ذریعے قرضے تھے سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے تمام ساتھ انزلوں کے ڈیپٹی کمشنروں کو ہدایت کی ہے کہ سال کے لیے مجوزہ اور سفارش کیے گئے منصوبوں پر کام مکمل کریں اور کمیٹی کو تفصیلات سے آگاہ کریں سابق فاتح کو ٹیکس سے مستثنہ قرار دیا جانے کے معاملے پر کمیٹی کو بتایا گیا کہ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس سے متعلق آئینی زوابط احکامات بارہ سو بارہ اور بارہ سو تیرہ اب نافذ علمل نہیں ہے اور اپ ٹیکس کی صورتحال بلکل ایسے ہی ہے جیسے پچیس میں ترمیم سے پہلے تھی گلگت بلتستان کا قدرتی آفات سے نمٹنے کا ادارہ مسنوی سیارے اور روزانہ کی بنیاد پر زمینی دوروں کے ذریعے شش پر گلیشیر کی نگرانی کر رہا ہے وزید تفصیل ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد سے ڈائریکٹر جنرل گلگت بلتستان ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی فرید آمد خان نے کہا کہ حسان آباد ہنزہ میں شش پر گلیشیر روزانہ 6.3 میٹر فی دن کے رفتار سے نیچے آ رہا ہے یہ بات انہوں نے آج ریڈیو پاکستان گلگت کو ایک انٹریو میں بتائی انہوں نے کہا کہ شش پر گلیشیر نے پچھلے سال مئی میں نیچے کی طرف فرقت شروع کیا تھا اور اب تک 23 سو میٹر نیچے آ چکا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ موسمی تغییرات کے باعث دنیا بر میں گلیشیر سکڑ رہے ہیں لیکن گلگت بلتستان میں گلیشیر پھیل رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں گلوبل وارننگ کا جو قصہ آپ نے سنا ہوگا اور کلائمیٹ چینج کی باتیں آج کل انٹرنیشنلی بہت زیادت چل رہی ہیں انہی وجوہات کی منافعہ ساری دنیا کے گلیشیر جو ہیں وہ سکڑ رہے ہیں پیچھے کی طرف جا رہے ہیں جبکی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گلگت بلتستان کی گلیشیر جو ہیں سکڑ نہیں رہے ہیں بلکہ بڑھ رہے ہیں یہ ایک پزیٹیو اور مصبت سائن ہے پاکستان کے لیے اور گلگت بلتستان کے لیے البتہ جو گلیشیر سرچ کر کے آگے آتا ہے اس سے اوری طور پر علاقے کے لیے وہاں کے جو اسریلی میں جو مکین ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ان مشکلات کو کم کرنے کے لیے حل کرنے کے لیے گلگت بلتستان جزائر منیجمنٹ آتھارٹی صوبائی حکومات چیف سیکٹری کی قیادت میں ان کے ادایت کی روشنی میں اس پہ کام کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات سے نمیٹنے کے آدارے میں تمام سٹیک ہولڈر کے تعاون سے حفاظتی اقدامات کر رکھے ہیں جن کا مقصد حسن آباد انزہ میں قدرتی آفات سے نقصانات کو کم سے کم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ حسن آباد کے لوگوں کو الٹ رہنا ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے دوران زلی انتظامیہ سے فون نمبر 05813920200 پر رابطہ کر سکتے ہیں وزیرالہ گلگت بلتستان حافظ حفظ الرحمن نے کہا ہے کہ حکومت اقتصادی تبدیلی کے منصوبے کے تحت علاقے میں ذریع شعبے کی ترقی کے لیے اقتامات کر رہی ہے مزید تفصیل گلگت کے نمائندے شیرپاس سے وزیرالہ حافظ حفظ الرحمن نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت گلگت بلتستان میں زراد کی ترقی کے لیے افاد منصوبے کے تحت کام کر رہی ہے یہ بات انہوں نے آج گلگت میں ذریع ترقیاتی بنگ ایٹ ایم کی افتتاد کے موقع پر تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہیں وزیرالہ نے کہا کہ گلگت بلتستان میں سترہ پروپے کی لاغت سے یہ افاد منصوبے کے تحت آٹھ لاکھ کنال بنجر ارازی قابل کاش منا کر زمینداروں کو دی جائے گی انہوں نے کہا کہ افاد منصوبے کے تحت تابق خالے سڑکوں کی تعمیر کے علاوہ زمینداروں کی فنی استعداد میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں وزیرالہ نے کہا کہ بینہ لقامی فن ورائے ترقی زراد کا یہ منصوبہ اتدائی طور پر گلگت بلتستان کے چار ازلا میں شروع کیا گیا ہے جسے بتدریج دیگر ازلا تک توصیح دی جائے گی انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں زراد کی ترقی کے لیے اسلامی تاریخ ثقافت اور کشمیر کے ورثے کے بارے میں دو روزہ عالمی کانگرس جمرات سے اسلام آباد میں ہوگی اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کی نمائندے محمد اکرم خان سے اسلامی تعاون تنظیم کے رکم مالک کے ماہرین اور دانشور کانگرس میں شرکت کریں گے کانگرس میں پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کے تقریباً دو سو دانشوروں سفارتکاروں ماہرین تعلیم اور ممتاز شخصیات کی شرکت متوقع ہے اس کانگرس کا اہم مقصد اسلامی تاریخ اور آزاد جمعہ کشمیر کے ثقافتی ورثے کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے اور اسے فروغ دینا ہے کانگرس خطے میں اسلامی ثقافت کے مختلف پہلوں پر مہارت رکھنے والے دانشوروں کو ایک پلیٹ فارم پر لائے گی اور اس ورثے کے تحفظ کے لیے عالمی رائے آمہ میں آگاہی پیدا کرے گی آزاد جمعہ کشمیر کی حکومت نے بینک آف آزاد جمعہ کشمیر کے نادہ ہندگان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ آج مزفرہ بات میں بینک کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے اچلاس میں کیا گیا رقم کی فوری وصولی کیلئے سرکاری انتظامیاں کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا بورڈ نے سال دوہزار اٹھارہ کے لیے مالی گوشواروں کی منظوری بھی دی آزاد جمعہ کشمیر کے چیف سیکریٹری مطر نیاز رازن نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن پر سرد کے دونوں طرف تجارت معمول کے مطابق جاری ہے آج مزفرہ بات میں جاری ایک بیان میں انہوں نے واضح کیا کہ سفر اور تجارت کے ادارے کے تحت منظور شدہ اشیاء کی تجارتی سرگرمیاں جاری ہیں انہوں نے کہا کہ میڈیا کے ایک حصے میں مویشیوں پر پابندی کی خبریں بے پریاد ہیں اور ان میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جاری ہیں اور خبرنامے میں شامل آج کی ٹاپ سٹوریز وزیر خارجہ نے ایک بار پھر حضب اختلاف کو دعوت دی ہے کہ حکومت کے ساتھ پیٹھ کر قومی اہمیت کے مسائل پر تعافل کرے قومی اسمبلی کے سپیکر نے کہا ہے کہ حکومت ایسی خارجہ پولیسی وضع کرنا چاہتی ہے جس میں اقوام عالم کے ساتھ تعلقات برابری کی بنیاد پر قائم ہوں وزیر اطلاع نے سپریم کورٹ کے نام ایک خط میں حتیٰ کی عزت اور توہین آمیت مقدمات کے حوالے سے قوانین پر موثر عمل درامت یقینی بنانے کیلئے جج مقرر کرنے کی تجویزتی ہے آج کراچی پیشاور موٹروے کے دو سو تیس کلومیٹر طویل لاہور عبدالحکیم سیکشن کا افتتا کیا گیا وزارت مذہبی امور نے آج بین حج کی سہولت کے لیے ایس ایم ایس سروس اور پانچ اپلیکیشنز متعارف کرائی ہیں فرل بورڈ آف ریوینیو نے ٹیکس سال دوہزار اٹھانہ کے لیے ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی تاریخ میں اگلے مہینے کی تیس تاریخ تک توسی کر دی ہے وزیراعظم نے گزشتہ روز بھکر میں ایک سرک حادثے میں جانباک ہونے والی طالبات اور ان کے رکشہ ڈرائیور کے اہل خانہ کے ساتھ تازیت کی ہے اقوام متحدہ میں پاکستان نے دنیا بھر میں مختلف جنگ زدہ علاقوں میں کارروائیوں کے دوران اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کا تحفظ جقینی بنانے کی اقدامات پر زور دیا ہے مقبوزہ کشمیر میں جمعہ کشمیر پپلز مومنٹ نے عالم برادری سے مقبوزہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے کی جانے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورسیوں کا نوٹس لینے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے معروف بھارتی نوول نگار اور انسانی حقوق کی کارکن ارندتی رائے نے عالم برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل پر توجہ دے اور جوہری جنگ سے بچنے کے لیے پیش کی اقتامات کرے بھارت میں حضب اختلاف کی بڑی جماعت نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی انتخابات سے پہلے حقوق کی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں آج تین ویس میں شروع ہونے والے عرب لیگ کے اجلاس میں عرب دنیا کو درپیش مختلف چیلنجوں پر غور کیا جا رہا ہے دبائی میں پانچ فیر اور آخری ایک روزہ بین وقلامی کرکٹ میش میں پاکستان نے آسٹریلیا کے سکور 327 رنز کے جواب میں اب تک تین آشر یا پانچ شوورز میں اٹھارہ رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاری آؤٹ ہوا اس طرح بعد میں کل سے یکے بعد دیگرے سکواش کے تین بینل اقوامی ٹورنمنٹ شروع ہو رہے ہیں اور اب تو خبران میں شامل کچھ مزید خبریں اقوامی متحدہ میں پاکستان نے دنیا بھر کے شورش زدہ علاقوں میں خدمات انجام دینے والے عالمی دارے کے امن مشنوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقتماد پر سوٹ دیا ہے اقوامی متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہ لودی نے نیو یوک میں مشترکہ طور پر پاکستان کے زیر احتمام امن مشنوں کے تحفظ کے حوالے سے ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے دنیا کے شورش زدہ علاقوں میں عالمی دارے کے امن مشن کے تحت خدمات انجام دینے والے اہلکاروں کی بڑھتی ہوئی علاقتوں پر تشفیش رہے کی انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ سے دوہزار انیس کے دمیان منصوبندی کے تحت مختلف حملوں میں ایک سو ترانوے امن اہلکار حادثات میں ایک سو ستران بیماری سید دو سو اکتیس اور دیگر وجوہات کے باعث انتر امن اہلکار خلاق ہوئے ملیہ لودی نے کہا کہ امن مشنوں کو فوجی اور پولیس اہلکار بھیجنے والے ملکوں سلامتی کاؤنسل اور سیکریٹریٹ کے لیے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ان کی منصوبندی سے متعلق بہتر فیصلہ سازی یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کیا جائے جمہو کشمیر پیپلز مومنٹ نے کہا ہے کہ نام نہات انتخابات حق خودرازیت کا متبادل نہیں ہے سیر نگر میں ایک بیان میں جمہو کشمیر پیپلز مومنٹ کے چیئرمن میر شاہد سلیم نے کہا کہ کشمیر کے عوام گزشتہ ستر سال سے قربانیاں دے رہے ہیں اور انہیں ڈھونگ انتخابات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی انتخابات سے قابل گرفتاریوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے کشمیر کو پولیس سٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے میر شاہد سلیم نے عالم برادری سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلافرسیوں کا نوٹس لے اور کشمیر کے دیلین احل قلب مسئلے کے لیے بھارت پر تباہ اٹھا لے بھارتی فورسز نے آج زلہ اسلام آباد کے علاقے قاضی ہن میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی جس کے باعث علاقے کے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ زلے کے علاقے پنزت پر بھارتی فوج کے خصوصی آپریشن گروپ اور سنٹرل ریزر پولیس فورس کی مشترکہ کاروائی تھی مقبوضہ کشمیر میں چوبیس گھنٹوں سے کم وقت نے بھارتی فوج کے دو اہلکاروں نے اپنی سربس ریفل سے خودکشی کر لی انتازہ واقعات سے جنوری دو ہزار ساتھ سے اب تک مقبوضہ علاقے میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر چار سو پچیس ہو گئی ہے نمتاز بھارتی نوبل نگار اور انسانی حقوق کی کارکون ارندتی رائے نے ایک میڈیا انٹرویو میں پاکستان کے خلاف فضائی حملے کواویلہ مچانے پر بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان وہ پہلے ایٹمی ملک ہیں جنہوں نے تنازے کشمیر کے باعث ایک دوسرے پر بم گرا کر پوری دنیا کو خطرے سے دوچار کر دیا ارندتی رائے نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ خطے کی خطرناک صورتحال کے باعث مسئلہ کشمیر کی طرف توجہ دے اور اگر دنیا کو ایٹمی جنگ کی تباہ کاریوں سے متعلق تشویش ہے تو اسے مسئلہ کشمیر پر توجہ دینا ہوگی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشتگردی کی جاری کاروائیوں کے دوران مارچ کے مہینے میں ایک بچے سمیت 26 کشمیریوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری عداد و شمار کے مطابق ان میں سے ایک سکول پرنسپل کو سرنگر کے بدنامی زمانہ کارگو کیمپ میں زیر احراست بہیمانہ تشدد کر کے شہید کیا گیا بھارتی فوجیوں اور پلس احلکاروں کی طرف سے مارٹ میں مختلف علاقوں میں پورا مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال سے 251 کشمیری زخمی ہوئے اس عرصے کے طوران 148 شہریوں کو گرفتار کیا گیا فوجیوں نے رمامہ 51 رہاشی مکان تباہ کر دیئے خوریت رہنماؤں اور آناب باس انساری اور میر شاہد سلیم نے اپنے بیانات میں بھارتی فورسز کی طرف سے خوریت رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری اور انہیں حراسہ کرنے کی شدید مضمت کی ہے زلاپ المامہ کے علاقے بنزوں میں بھارتی فوجیوں نے موٹر سائیکل پر سوار دو افراد کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا زخمیوں کو سرینگر کے ایس ایچ ایس ازبطال میں داخل کر دیا گیا ہے کانگریس کی صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر موٹی ویڈیا پر ایک مخصوص بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں مگر حقیقی مسائل سے توجہ نہیں ہٹا سکیں گے ایک انٹروم میں نے کہا کہ نریندر موٹی وزیراعظم سے زیادہ پروپیگنڈا کی وزیر لگتے ہیں اور اپنے تکبر کی وجہ سے چھوکریں کھا رہے ہیں راہل گاندھی نے کہا کہ موٹی کے چھوکریں کھانے کی وجہ ان کا قرور ہوئے سے اقتدار خودنمائی کی خواہش اور یہ غلط فہمی ہے کہ ہر مسئلہ کا حل ان کے پاس ہے بھارتی پزاہ یہ کہا ایک مکس ستائیس رڑا کا تیارہ آج صوبے راجستان کے علاقے جوتپور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا مکس ستائیس یو پی جی تیارہ معمول کی پرواز پر تھا حادثات کے کئی واقعات پیش آئے ہیں گزرشتہ مہینے ایک مکس ستائیس تیارہ جسل میٹ سے تربیتی پرواز پر روانہ ہوا اور راجستان میں پکھران کی پہاڑیوں کے نسلی گر کر تباہ ہو گیا عرب لیگ کا تیسوہ سربراہ اجلاس تھی انس میں شروع ہو گیا ہے جس میں عرب دنیا کو درپیش مختلف چلنجوں پر تباہت لے خیال ہوگا اجلاس سے خطاب میں سعودی فرما روان شاہ سلمان نے کہا کہ وہ کسی بھی ایسے اختام کو مسترد کرتے ہیں جس سے گولان کی پہاڑیوں پر شام کی خود مختاری متاثر ہوتی ہو انہوں نے مغربی کنارے اور غازہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے سعودی عرب کے موقف کا اعادہ کیا اسے پہلے اپنے خطاب میں تونس کے صدر بی جی کیڈ ایسی بیس نے فلسطینی ریاست کے قیام کی اہمیت کے حوالے سے سربراہ اجلاس کے ذریعے پیغام دینے کی ضرورت پر زور دیا بی جی کیڈ ایسی سپی نے کہا کہ علاقائی اور بین الاقامی استحکام ایک منصفان اور جامحل کے ذریعے آنا چاہیے جس میں فلسطینی عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جائے تونس میں عرب لیگ کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کی صبرہ فیڈجی کا مغرینی نے کہا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں قائم متحدہ کے قراردادوں کو نظرانداز کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فلسطین کے تنازعے کا دو ریاستی حل ہی مسئلے کا قابل عمل اور حقیقی حل ہے انہوں نے کہا کہ مستقبل کے کسی بھی منصوبے میں انیس سو اور سرسر کی سرد کو تسلیم کیا جانا ضروری ہے جس میں باہمی اتفاقی رائے سے تبطیلی اور بیت المقبض کی حیثیت کے تعایون سمیت بین القامی طور پر تہہ کرتا قواعد و ثوابت کو تسلیم کیا جائے اردن نے کہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے عرب ملکوں کے لیے تشویش کا باعث رہے گا اردن کے شاہ عبداللہ حسانی نے تیونس میں عربلیق کے تیسویں سرباجرات سے خطاب کرتے ہوئے اس عظم کا اظہار کیا کہ فلسطین کا نصب العین عرب ملکوں کے لیے اہم اور بنیادی ہونا چاہیے انہوں نے فلسطین کے لیے قہم متحدہ کی امدادی ادارے کی حمایت کی اہمیت کا آدھا کیا تاکہ اسے خطے میں لاکھوں فلسطینی